سولن میں کانگریس بھا بھاجپا دونوں ہی راجنیتک دل اپنی اپنی جیت کو لے کر آشواستہ دکھ رہے ہیں کانگریس پرتیشی رہنی رام شانڈل نے شونلی مادہ مندر میں مادہ ٹیک کر اپنی جیت کی دعا مانگی تو وہیں بھاجپا پرتیشی راجش کشف نے اپنے بھائی سامسد بریندر کشف کے ساتھ ووٹ ڈالا اور مارلوڈ ستی تر کارکرتوں کا حوصلہ بڑھاتے نجر آئے اس موقع پر جہاں ایک اور کانگریس پرتیشی نے کہا کہ وہ دھرم ید لڑ رہے ہیں اور ید کشتن میں جیت خاصی کرنے کے لیے سینک پوری نشٹہ سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور وہ بھی یہی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے دورہ کیے گئے وکاس آتمک کام کو دیکھ کر لوگ ان کی سرانہ کر رہے ہیں اور ان کے پخش میں ووٹ ڈالیں گے انہوں نے کہا کہ ان کے دلوں کی دھڑکن معشولی کے چڑڑوں میں آ کر شانت ہو چکی ہے اور وہ دھگنے اُرسا کے ساتھ لوگوں کے بیچ جا رہی ہیں ہمارے بہت اچھا وکاس ہوا ہے ہمارے میں سمجھتا ہوں سولن نرباچنگ شیطری ایک آدھش نرباچنگ شیطر ہے چاہے شہر لوگ چاہے گاؤں لوگ یہاں کے ووٹر جو ہیں میں سمجھتا ہیتے اتحائیت ہیں کہ ہماری اس اگر اس کو دھرم ید بھی کہا جائے تو وہ بھی اٹھ سے وار آف ڈیوٹیز وہ اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں ہم اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں اور جیت ہماری ہی ہوگی کیونکہ لوگوں کو کام کیا ہے اور لوگوں نے اسے سکا رہا ہے اور میں دیکھ سکا ہوں ان کی باڈی بینگوش نہیں دل کی دھرکنے تیز نہیں بھلکہ اور شانت ہوئی ہیں کیونکہ ماں شہولی کے آشی بات سے ایسا لگتا ہے کہ جب ویجے سنشت ہو تو دھرم کشیطر ید کشیطر میں اور بھی سبل اور شانت اور دھہریوان ہو کر جانا ہوتا ہے ماں کے پاس آنے کے بعد تو آدمی میں اور بھی دھہری اور اتصا آ جاتا ہے وہیں بھاجپا پرتیچی راجیش کشیطر اور ان کے بھائی سانسٹ وریندر کشیطر نے اس موقع پر کہا کہ دھرمیود آج صبح سے آرم ہو چکا ہے اور وہ اس دھرمیود میں نشچے طور پر جیت خاصل کریں گے انہوں نے کہا کہ چنافوں کے چلتے ان کے دلوں کی دھڑکن تیج نہیں ہیں بلکہ شانت صبح سے وہ چناف رکشتر میں ڈڑ چکے ہیں انہوں نے کانگریس کو گھیلتے ہوئے کہا کہ وہ پیشے سے ڈاکٹر ہیں اور وہ تو کانگریس کی بڑھتی دھڑکنوں کا علاج کرنے والے ہیں لوگ تنتر میں سبھی کو اپنی آواز اور اپنا وچار رکھنے کا ایک پورا ادھکار ہے تو نیچرلی دھرمیود تو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے وچار لوگوں تک لے جائے اسی کا دھرمیود ہے آج صبح تو دھرمیود شروع ہوا ہے دیکھتے ہیں شام تک کہاں تک پہنچتا ہے ہم تو ڈاکٹر ہیں پیشے سے ہماری ڈھڑکن کبھی تیج نہیں ہوتی ہم تو بڑے شانت صحبہ سے آپ لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں ہم تو ویجے کی اور جا رہے ہیں ہمیں اس سے ڈول آپ کریں گے ہم ڈاکٹر ہیں ہم ان کا بلکل علاج کریں گے پورا علاج کریں گے وہیں سانسٹ گریندر کشب نے کہا کہ بھاجپا کو گاؤں سے بہت اچھا رجال مل رہا ہے قریبا 25% ووٹنگ گاؤں میں ہو چکی ہے اور گاؤں میں ہو رہا مطدان بھاجپا کی جیت سنشت کرنے والا ہے انہوں نے کہا کہ جتنا ادھک مطدان سولن میں ہوگا اتنا ہی بھاجپا کو فائدہ ہوگا انہوں نے کانگریس پر پڑھار کرتے ہوئے کہا کہ پردیش میں بھرستہ چار فیلا ہوا ہے جس کا جباب سولن کی جنتہ دینے والی ہے پریورتن کی جو لہرے وہ سارے پردیش میں چھائی ہوئی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف لوگوں کی آستہ جو بڑی ہے کیونکہ پچھلے پانچ ورشوں میں جس طرح سے کانگریس کی بیر بدر سرکار نے بھرستہ چار بڑھایا ہے وہ اپنے آپ میں لوگوں کے دل اور دماغ پر ہے کہ اس کو نکالنا ہے اس کو دور کرنا ہے گرامیند شیطر کی جو ہماری ابھی تک ریپورٹ آ رہی ہے بہت اچھے بوٹ جو ہیں کئی جگہ پر 20 سے 25% بوٹ جو ہے پڑ چکے ہیں شہر میں بھی دیرے دیرے لوگ جو ہیں اگرسر ہو رہے ہیں شام تک لگتا ہے 65 سے 70% تک یہ آنکڑا جا سکتا ہے اور جتنا بوٹ ادھک پڑے گا بھارتی جنتہ پارٹی کو اتنا ہی اس میں لاب ملنے والا ہے